راستر کے نام پردھان منتری نریندر موڈی کے سمبودن پر پرتکریہ دیتے ہوئے بھاجپا کے ورشت نیتائب پور مکھے منتری شاندہ کمار نے کہا کہ کرونا مہماری کے دوران پردھان منتری کے نیترتو میں ٹھیک سمیں پر ٹھیک بات ہو رہی ہے اور پردھان منتری کا فیصلہ پریڑنہ دائک اور یتھا وادی ہے شاندہ کمار نے کہا کہ یہ سچائی ہے کہ اب ہمیں اپنے من کو تیار کرنا پڑے گا کہ کچھ سمیں ہمیں کرونا کے ساتھ ہی جینا ہے وہ بھی رہے گا اور ہمیں بھی رہنا ہوگا اور جو آرثک مندی کرونا کے کارن ہوئی ہے اس کے درشتی سے بیس لاکھ کروڑ کا آرثک پیکج دینا بڑی بات ہے بھارت کے سبھی سیکٹر کے اندر اس کا لاب ملے گا اور کرونا کی مہماری کے بیچ اپنی آرثکی گتیویدھیوں کو سنبھالنے میں شکشم ہمیں ہونا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ شریف نرمدر موڈی جی کے نیتو تمہیں ٹھیک سمیں پر ٹھیک بات ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہے اور کل کا ان کا سمبوتن جو ہے وہ بہت ہی پریڑنا ذائق ہے اور یہ اتھارت والی ہے جس سے چاہی ہے کہ اب ہمیں اپنے من کو تیار کرنا پڑے گا کہ کچھ سمیں ہم کو کرونا کے ساتھ جینا ہے وہ بھی رہے گا اور ہم کو بھی رہنا ہے یہ ایک نیا زندگی کا طریقہ ہم کو سیکھنا پڑے گا اور بے سمتوں کے سب سے بڑا جو پرشن ہے وہ ہے جو آرثک مندی کرونا کے قارن ہوئی ہے تو اس کی دشی سے یہ بیس لاکھ کروڑ روپے کا جو پیکیج ہے ایک بہت بڑی دیر ہے بھارت کے سبی سیکٹرز کے اندر اس سے لاب ہوگا اور ہم کرونا کے اندر بھی اپنی آرثک گتیویوں کو سمبھالنے میں سپل ہوگی سمبھال نہیں ہے تو سبھاوک ہے سرکاروں نے جو سوچا ہے کہ باہر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو واپس آنا بھی آوشک ہے اب دونوں چیزیں ضروری ہیں اور دونوں ہوگی باہر کے لوگوں کو لانا بھی ضروری ہے اور اگر ہم لائیں گے تو کرونا تھوڑا بڑھے گا اس کو بھی ہمیں سکتار کرنا پڑے گا اس سے طریقہ یہی ہے کہ باہر سے آنے کے بعد کم سے کم چودہ دن جن میں تو کسی قسم کا لکشن ہے وہ تو ہسپیٹل میں ان کو رکھا جائے باقی گھر میں رہے اور مجھے کل لیپ ٹکوش نے بتا رہے تھے کہ زلالہ کانگڑا میں گھر پر جو لوگ رہ رہے ہیں لگ بک پچانویں پرتیشت سچ مچ ایک آنٹ رہ رہے ہیں لیکن میں نے کہا کہ پانچ پرتیشت مگر گڑھ بڑھ کر رہے ہیں ایک بھی گڑھ بڑھ کر رہے ہیں تو بہت پھیل جائے گا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سامدانی بنا اور صلیت یہ ہے کہ آج اس بیماری کا کوئی علاج رہی ہے اس بیماری کے بارے میں ایک ہی پتہ ہے کہ اس بیماری کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے ایک ہی طریقہ ہے سامدانی 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 تو سامدانی لوگ رکھیں اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کو سرکار کا سائب گینا پڑے گا سرکار اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہمانچل کی سرکار بھی بھارت کے سرکار بھی کر رہے ہیں اس سے ادھک سرکار کسی کر سکتے ہیں اس سے ادھک ہم کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں کہ ایک پرتیشت بھی اگر کہیں پر اصابدانی ہو رہی ہے وہ نہ ہونے پائے اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کرونا کا علاج ہے افسر دن تک بات ہے سرکاروں کو جو کرنا تھا وہ سرکاروں نے کر دیا ہے اس سے ادھک سرکار نہیں کر سکتے ہیں اب سماج کو پورا سا یک دینا چاہے ہیں اور سماج کافی ادھک دے رہا ہے لیکن میں نے پہلی کہا تھا یہ جنگ ہے it is a total war اور total war سب کو لڑنی بڑھتی ہے اور total war میں اگر ہمارے دیش کی سو چوکیاں ہیں نیڑنے پر ہمارا سپاہی کھڑا ہے ایک کھالی ہے اس ایک کھالی چوکی سے دشمن ادھر آئے گا ہمیں برباد کر دے گا تو شت پرتش اب اس پر کہنا چاہے ہیں ہمارچل میں نہیں لگ بک پورے دیش میں کچھ ستانوں پر زیادہ کچھ کم بڑھ رہا ہے بات یہ کہ